بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلکا یا رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ما عنیتم حریصن علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیئے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ انتہائی محترم و مکرم بزرگ و نوجوان دوست و عزیز بچو بالخصوص سعدات اکرام اور علماء اکرام اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس بہا برکت محفل میں حاضر ہیں میری دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اخدس میں قبول و منظور فرمائے جتنے بھی دوستوں نے آج کی محفل کا احتمام فرمایا اللہ کریم ان سب کو دارین کی سعادتوں سے مال امال فرمائے اور جتنے بھی علماء سعادات تشریف لائے اللہ کریم ان کا صدقہ ہم سب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ اتا فرمائے ہمارے برادر عزیز محترم علامہ آقب اتاری صاحب آپ نے حکم فرمایا کہ یہ ہمارے عزیز ہیں دوست ہیں ان کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آ کے سبق سنا کے جائیں اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم تیہ پایا تھا میں حاضر خدمت ہوں دیئے گئے وقت سے تقریبا پندرہ منٹ لیٹ مجھے سپیکر ملا ہے اس کا حساب آپ نے خود سید سیٹ کرنا ہے میں انشاءاللہ وہ آپ کا ٹائم کاٹ کے آپ کو سپیکر واپس کر دوں گا اتنی دیر تک آپ نے توجہ رکھنی ہے تاکہ میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من صل علیہ خمسین مرتن فی کل یوم سعفحتہ یوم القیامہ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر پچاس مرتبہ درود پاک پڑے گا میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا اس واسطے کسرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑا کریں اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستانی عزیز جو آیتِ طیبہ میں نے تلاوت کی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلوں اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ تحقیق بے شک تشریف لے آئے تمہاری طرف ایک عظمت والے رسول جو تم ہی میں سے ہیں عزیزُنَ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ جب کوئی ان کا امتی مشکل میں آ جائے تو وہ برداشت نہیں فرماتے حریصُنَ عَلَيْكُمْ اور فرمایا تمہارے لیے بڑی جلدی چاہتے ہیں کہ تم دامنِ رحمت سے وابستہ ہو جاؤ اور تمہاری بخشش کا کوئی سامان ہو سکے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ فرمایا ایمان والوں پر انتہا درجے کی مہربانی بھی فرماتے ہیں اور شفقت بھی فرماتے ہیں یہ ہے اس آیتِ طیبہ کا سادہ سا مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اب آئیے ذرا اس کے دامن سے کچھ ہم نے پھول چننے ہیں اللہ رب العزت نے جو اس کلام کی ابتدا فرمائی لَقَدْ جَاءَكُمْ فرمایا تحقیق تشریف لے آئے تمہاری طرف کون رسولن فرمایا رسول اب یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اپنے بیدار مغزی کا ثبوت دیں تو یہاں ایک مسئلہ بڑا کلیر سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے بعض لوگ یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد قرآن میں کہاں ہے تو بھئی یہاں ہے ویسے تو بہت سارے مقامات ہیں اس طرح کے آیاتِ تو یہ بات لیکن اگر یہاں گوھر کیا جائے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ آگَيْ رَسُولُ یعنی اللہ کا بھیجنا اور حضور کا آنا یہی تو میلاد ہے اور کس کو میلاد کہا جاتا ہے تو یہ آمد اور پھر سیگا بھی جَاءَ آنے والا ہے جَاءَكُمْ رَسُولُ آگَيْتْ تمہاری طرف رسول ایک بات تو یہاں پر آمدِ مصطفیٰ کا مضمون موجود ہے اور پھر دوسرا ایک ذہنی بہت بڑی خلش بھی دور کر دی گئی وہ میلاد نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا تو میں نے کہا پریشانی کس بات کی ہے تو کہتے ہیں تاری صاحب کوئی پریشانی نہیں میں نے کہا آپ اس آیت پہ غور کر لیں کوئی پریشانی نہیں کہتا کیسے میں نے کہا اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ رَسُولُ آیا تمہاری طرف اوہ بابا جس کی طرف آیا ہے میلاد اس نے کرنا ہے دوسرا تو نہیں کرے گا تو میں تو نہیں فرمائی آپ اور آدمی تو پریشانی تو ختم ہو گئی نا جی جس کی طرف رسول آیا ہے میلاد اس نے کرنا ہے تو یہ تو خوش نصیب ہیں آپ بھئی پہلے جہاں تھی وہیں پر اس کو روک دیں دوسرا مائیک اگر چل رہے تو اس کو بند کر دیجئے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اگر آپ اس کو سمجھیں تو یہ جس کی طرف آئے ہیں تو میری جان میلاد اس نے کرنا ہے خوشی کا اظہار اس نے کرنا ہے دوسرے بندے کی بس کی بات ہی نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتائیں نا بیٹا آپ کے گھر پیدا ہو تو آپ کا دشمن مٹھائی تھوڑے بانٹے گا اس کو کوئی مبارک تھوڑے دینے جائے گا بھئی تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے تو میں نے کہا جب ہمارے بیٹے کے ساتھ جس کا تعلق نہ ہو وہ خوشی نہیں کر سکتا تو جس کا آمنہ کے لال کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ کیسے کر سکتا ہے لقد جا آکم فرمایا رسول آیات تمہاری طرف اے جیدہ لفظ کم ہے نا یہ سارے مسئلے عل کر رہا ہے سمجھا رہی ہے تو آپ تو خوش نصیب ہیں اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حضور آئے ہیں اور پھر اس موقع کو آپ سیلیبریڈ فرما لیتے ہیں سمجھا گئی آپ ادرات کو تو یہ پریشانی آپ نے ذہن سے نکال دیں اور ویسے بھی نبی پاک جس مہینے میں آئے اس کو ربی الاول کہتے ہیں اس کا نام ہی ربی الاول ہے ربی کا معنی بہار ہوتا ہے اول معنی پہلی پہلی بہار جس مہینے میں حضور آئے وہ سب سے پہلی بہار ہے آپ کو میں ایک اور بڑی پتے کی بات بتاؤں تب جب نبی آئے تھے آئی سے ساڑھے چودہ سو سال کم ہو بیش پہلے تو اس وقت ادھر سے اسلامی مہینہ یہ ربی الاول کا تھا انگریزی اعتبار سے مہینہ اپریل کا تھا اور اس کی بھی یا بیس طریق تھی یا بائیس تھی سمجھا رہی ہے آپ ادرات کو اچھا اپریل کا مہینہ کیوں تھا اس لیے کہ ریل طور پر جو درختوں کی اور موسم کی جو بہار پوری دنیا میں آتی ہے وہ اپریل کے مہینے میں آتی ہے آپ اس بات کو تھوڑا گہرائی میں چل کے سوچئے گا کہ جو ریالی ریالیٹی کے طور پر بہار ہوتی ہے وہ اپریل کے مہینے میں ہوتی ہے اللہ تعالی نے جس مہینے میں اپنے حبیب کو بھیجا اس کا نام ربی الاول بہاروں والا مہینہ تو رکھا ہی رکھا لیکن حقیقی اعتبار سے بھی بہار کا مہینہ تھا کیوں اس وقت تو مسلمان اتنے دنیا میں اتنے کیا ہے ہی نہیں تھے جو حضور کی آمد کا ایسے جشن مناتے اللہ نے فرمایا ہم مہینہ وہ رکھیں گے جس میں ہر درخت مصطفیٰ کی آمد کا جشن منا ہے یہ جب ہرہ بھرا ہوا نا تو سب نے جشن منایا سمجھ آئی اور پھر یہاں پر بھی یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اب وہ حل ہو جائے گا اگر آپ سمجھیں تو بہاروں کا موسم آئے نا اپریل کا موسم آپ دیکھیں ہر درخت ہرہ بھرا ہو جاتا ہے وہ نہر پر ہو سڑک پر ہو کسی کے گھر میں ہو دکان پہ ہو وہ جہاں بھی ہونا وہ پودا ہرہ بھرا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فصلوں میں ہو پاڑوں پہ ہو لیکن اس کے باوجود آپ کبھی سڑک کے کنارے چلیں تو بڑے بڑے درخت تو سوکھے بھی نظر آتے ہیں نکے نکے ہرے ہو جاندے ہیں تو وہ بڑا سارا سکہ کھلوتا ہے توجہو ایسا بڑا رات کی اب اس بات کو سمجھئے گا وہ بھائی کے چہرے پر نظر پڑھ گی مجھے کہتے ہیں پنجابی سنا تیری پنجابی دی بڑی چاس سنو دیئے تو اس لیے مجھے یاد آیا اب یار پنجابی بھی سنو نہیں ہے اچھا وہ بڑے بڑے درخت توجہو ہے فرنسی ٹانے ہاں دی یہ سکے کھلوتے نے وہ انہوں پوچھتا ہے صحیح نا یار ہے تیرے نال دا نکڑ یا ہرا ہو یا کھلوتا ہے انہیں پتے کر لے انہیں کر لے انہیں کر لے انہیں کر لے تو ایڈا موٹا ہے تو بوتھا اڈی کھلوتا ہے وہ جو نہیں فرما رہے نا میں تو چپ کر کے اے سکے کھلوتا ہے انہیں اور تو کوئی نہیں گال کرنی پر جواب بے بندہ ہے زبان حال تو اے دسے گا انہیں یا کہنا میرا تعلق کی زمین تو تروٹ گیا میریاں جڑائی سوک گئیاں میں نو کی پتہ بہار کنے منانی ہیں میں کہا جہ درختان بھی بہار آوے تو جہ دا تعلق تروٹ جاوے وہ بہار نہیں منا سکرا تو ربی الاول ایمان بھی بہار ہے جہ دا تعلق کی مصطفیٰ نال نہ ہو بھی ہو کنے منائے گا توجہو نہیں فرمائی آپ ازرات نے یہ بہار منانی اس بندے ہے جہ دا تعلق میرے مصطفیٰ دے نال یہ تو شکر کرے تو ایمان تعلق ہے جناب اور پھر بڑے سادہ سادہ لہجے دنال کہہ چلے ہیں اچھا اے مر رسول پاک نے اپنا ملاد منایا ہے میں کہا بلکل منایا ہے رسول پاک نے لوگ اندے ہو گئے مولویانوں پتہ نہیں کی مرنا بھول گیا جو دست دے کو نہیں حضور نے اپنا ملاد کیا ہے اوہ کٹھے میں کہا مسلم شریف دے اندر ہے ایڈ اتر فندکڑی لوڑے نبی پاک ہر سوار کا روزہ رکھتے ہیں اسے دیارے میرے اتے پہلی وحی آئی اسے دیارے میں پیدا ہویا نبی پاک نے اپنا ولادت والا دن خود سیلیبریٹ کیا ہے خود منایا ہے اور سال بعد نہیں مہینے بعد نہیں ہر مہینے ہر سوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملاد کو سیلیبریٹ کرتے تو حضور کا ملاد منانا یہ تو حضور کی سنت ہے اور آج بھی یہاں دعوت اسلامی والے مجھے لوگ کسیر تعداد پر نظر آ رہے ہیں ہر سوار شریف کا سیدی امیرے آل سنت فرماتے ہیں روزہ رکھا کریں مدنی نامات میں بھی ہے سمجھا رہی ہے نا اب زوچنے کی بات ہے یہ تو آئی تک امت کا معمول ہے اور اگر آپ مکہ مدینے میں چلا جائیں ویسے تو بڑا کہتے ہیں مکہ مدینے علیہ دین ٹھیک ہے میں کہا اوہ بھی تینو بارک کوئی نہیں ہونا تو نفت جانا ہے آپ مکہ مدینے میں چلے جائیں وہاں بھی سوار والے دن روزہ رکھتے ہیں لوگ اور اثر کے بعد اگر مسجد نبی میں آپ جائیں تو دسترخان لگ جاتے ہیں کھجوریں آ جاتی ہیں پانی آ جاتا ہے فروٹ آ جاتا ہے وہ میں پوچھا خیرتی ہے انہیں کہا آج سوار ہے آج روزہ ہے یہ نبی پاک دی سنت ہے نبی پاک دی ولادت دیارہ ہے آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی یہ تھی آج بھی جاری ہے جناب یہ امت دا معمول اج بھی جاری ہے اور یہ حضور دی ولادت ہے اور ولادت دیارہ ہے اور نبی پاک دی ولادت دیارہ نو نبی انجم منایا ہے آج تہیں مدینے بھی ہو رہے ہیں مکہ بھی ہو رہے ہیں تو جہ دے جہ دے دلت مکہ مدینہ ہے وہ بھی کر رہے ہیں تو جہ دے جھوٹیاں محبتہ دے نارے لاوے تو انہیں پھر کی ملاد کرنا تکی انہوں نے حضور دی آمن دی خوشی ہونی ہے ویسے میں تو انہوں ایک جٹکی جی گال سنا جا ہوا سبل الہدہ وررشاد کو دے اندر موجود ہے ویسے بہت بڑے بڑے علماء نے انہوں لکھے بڑے بڑے علماء نے یہ صاحبے جو سبل الہدہ وررشاد انہوں نے بڑی تفصیل دے نہ لکھے لیکن میں تو انہوں ایک موقع دی گال سنا ہوا نبی پاک علیہ السلام دی زیارت ہوئی کسی اللہ دے ولی نو انہیں پوچھا بھی جا رسول اللہ اے دسو جمیں جمیں دن دہارے وعد رہنے اور جدید چو جدید دور آ رہے ہیں نمی تو نمی چیز آ رہی ہے تو آڑی امت دے وچنا ایک شوق ود دا پہ ہے کہ تو آڑی امت بڑا رج رج کے ملاد مناری جلوس تے جلسے تے لیٹنگ تے جنگا اے جمیں جمیں شوق ود رہا تو لوگ بھی ودا رہے ہیں اے زور تو سی بھی خوش ہوندے ہوگے کوئی نہیں ہوندے تو میرے نبی نے بتا کی جواب اتا فرمایا فرمایا اردو میں ترجمہ تو یہ بنتا ہے جو ہم سے خوش ہے ہم اس سے خوش ہیں لیکن میں پنجابی یہ کرنا تو ساٹھ چنگی لگے میرے نبی نے کوئی آئیے فرمایا فرمایا جیڑا ساڑے جم منتے راضی یہ اسیدی اسے ہے جم منتے راضی توجہ نہیں فرمای بول میرا چاند ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ چھوٹے ہو بڑے ہو بولو تو صحیح نہ جار آپ چوکڑی مارکے بھو چوکڑی مارکے ہیں تسلی دن آل بھائی میں تقریر پوری سنا کے جا مانگا توجہ ہے بھائیوں کی تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہو جاؤ یار گرامی قدرزرات یہ یاد رکھ لیں آقا کریم علیہ السلام کی آمد کو حضور نے خود منایا ہے اچھا بس اوقات کئی بڑے ایک عجیب سا چہرہ یتیمانہ چہرہ باز کہتے ہیں معصوم آنا نا ہے میں کہے یتیمانہ چہرہ کیڑا چہرہ جی یتیمانہ چہرہ بنا کے ہاں نبی بھات منا اپنا ملات منا ہے روزہ راک کے تا تو ساوی روزہ راک کے منا ہو اور میں کیا وڈکے مرنی روزہ اللہ ملات تو کر لے جلوسہ اللہ سانو کر لے کمال والی بات ہے یار کسی نے روکا ہے ہر وہ خوشی جو اسلام کے مطابق ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ روزہ رکھنا اسلام کے مطابق خوشی ہے آپ ایسے ملات کر لیں اگر آپ کا جی چاہے ایسے محفل کر کے کرنا ہے آپ ایسے کر لیں آپ کا جی چاہتا ہے ہم اگلی سے جا کے ملات کروں آپ ایسے کر لیں آپ کا جی چاہتا ہے کہ میں داری رکھ کے ملات کرنا تو ویسے کر لے تیرا جی چاہتا ہے سیرت پگڑی رکھ کے کرنا تو ویسے کر لے تیرا جی چاہتا ہے کہ حرام چھوڑ دوں جھوڑ چھوڑ دوں میں اس طرح ملاد کروں تو ہند کر لے توجہ نہیں فرما رہے آپ اگرات نا اور جی میں تیرا ذوق بن گیا تو ہند کر لے تیرے سامنے کو مریض آ گیا تو آنا ادھا میں علاج کر ساں میں ہند ملاد کرنا تو ہند کر لے کوئی غریب آ گیا گھر ٹکر اپنا کے آ جا تو آنا میں ہند ملاد کرنا تو ہند اوہ کرتا صحیح جیسے آپ کا جی چاہتا ہے ہم پابند نہیں ہماری خوشی پابند نہیں ہے میدان کھلا ہے ہاں ہماری خوشی شریعت کے مخالف نہیں ہونی چاہیے اب آپ کہیں جے ملاد ہے میری صلاح بانگی ڈھول کھڑکا کے کٹھا جلوس نہیں کر سکتے دلے پہ گئے وہ پانچار بندے ہیں تو اڈی صلاح بانگی بھی جلوس کرنا تو علاقے دیئے بی بیاں بھی ساڑے نالوں کسی کٹھے جلوس کرنے یہ چاہ سوسی نہیں کر سکتے شریعت کے مخالف ہے توڑا دل بن گئے جلوس نکڑا ہے آپ کو نچھئے نہیں ناش سکتے جو شریعت کے مخالف چیز ہے میری جان آپ نہیں کر سکتے شریعت کے مطابق ہے آپ سمجھا رہی ہے آپ اگرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملادی اقدس یوں منایا ہے اور پھر اس بات کو ذرا تھوڑا سا اور کھولوں اگر آپ لطف لینا چاہیں تو چالیس سالہ زندگی سے لے کر تریسر سالہ زندگی تک علماء نے پوری کاؤنٹنگ کی ہے کتنی سوارے بنتی تھی جو حضور نے ہر سوار روزہ رکھا ہے تو یہ کتنی سوارے تعداد کتنی ہیں فرماتے ہیں گیارہ سو چھانوے کتنی ہیں گیارہ سو ویسے میں تو انہوں ایک لطف دگال اور بھی دستان جا اے چونکہ بارہ ربی علیہ بلنو آئے نبی پاک بارہ نو گئے اگرچہ دیچہ اختلاف بھی ہے لیکن میں ادھر جانا نہیں چاندہ لیکن اے دیارے کڑ کے گیارہ سوچانوے لیکن اے پہلے بارہ پالا اگرے بارہ بھی پالا تو اے پوری ہاں بارہ سو سو وارہ بندیان اے حساب کتاب لالہ ہی پھر سمجھا رہی ہے بارہ سو سو وارہ بندیان جو اے چزور پاک اپنا ملاد منایا میں کہہ ایک تا ملاد منانا ثابت ہو گیا دعا بارہ سو واری ہو گیا تے تیسرا بارہ وی آرہ نبی بارہ سو واری منا کہ داس گیا ہے بھی ملاد منا توجہ تو نہیں نا فرمائی آپ ہے برات نے تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے حضور نے خود اپنا ملاد منایا ہے ہاں روزہ راہ کے تبزاؤ گیا ہاں نہیں جی تُسی جلوس کر دیو تے صحابہ کرام کڑیا سی میں کہہ جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی میں صحابہ نے کڑیا ہے نا وہ ہی تُسی نہیں کر سکتے لیکن کڑیا ہونا ہے میں نے کہا میں بتاتا ہوں اگر میری باچ ہٹی ہو تو کوئی مجمے سے کھڑا ہو سکتا بھی نہیں یار گل غلط ہے تو یہ صحیح ہوئی تو مرسوبان اللہ چاہتے ہیں ہم نبی پاک کا جلوس نکالتے ہیں صرف ربیو الاول کے اندر کیونکہ اسلام پھیل گیا شان و شوقت بن گئی ملک سلطنت بن گئی سانون ٹنسن کوئی نہیں اس واسطے لیکن شیطان کو پھر تکلیف ہوتی ہے بہت دیارے بھی کیوں نکل دا اور صحابہ اکرام نے کیا کیا تقریباً تیرہ سالہ زندگی نبی پاک کیا مکی زندگی گیارہ بارہ تیرہ تینوں قول ہیں تیرہ والا زیادہ اس پر اتفاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گئے مدینہ میں دس سال مدینے میں رہے دس سالہ مدنی زندگی میں آپ نے تقریباً ستاوی جنگہ لڑیا ستائیس جنگیں ستائیس جنگوں میں نبی پاک اکیلے اکیلے جاتے تھے یا جلوس کی صورت میں جاتے تھے اہدرہ توجہ فرماؤ نہیں جی جہار سی بات ہے جب جاتے تھے پانچہ دار ساتہ دار دس دار دوزار بندے نال ہوں گے سمجھائی نا میں کہہ جنگے بدردوے تین سو تیرہ بھی سن تے پھر بھی جلوس تھی ہے سینہ صحابہ نے جلوس نکالا ہے اورے یار ساڑھے جلوس میں تو وہ بظاہر نبی نہیں ہوتے روانی طور پر تو ہیں وہاں تو حضور بھی ہوتے تھے اور سیابہ اکرام جلوس جو نکالتے تھے وہاں جا کے کہتے کیا تھے جا کے بستیال انہوں کہنے دیں چل ماں پاڑ لو کیوں حضور آگائے ان کا بھی یہی جلوس ہوتا تھا آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے پانچار بندے ڈھلے پہ گئے انہوں سوڑنا کے سیابہ جلوس کردیا کہ کوئی نہیں کردے اے انہوں نے تدا سالان دے یقین کرو تقریباً ترے جلوس ایک سال دے بند ہیں تے انہوں نے جلوس نکالتا سی پھتر انہیں نہیں گھوڑا بھی نال ہوندہ سی تلوار بھی نال ہوندہ سی نیزہ بھی نال تے چنگا سوٹا بھی نال ہوندہ سی آئی شکر کر ایسا جلوس ہے جانیا تے جنڈہ ہاتھ تے جنڈہ جنڈہ جی ایسا تلواراں چالنیا تے تیرے ٹوٹے کل اب بولتا سیچا اس واسطے ڈیمانڈ نہ کیتی کر سیابے کے نام نے جلوس نکالا ہے نبی کے لیے نکالا ہے اور یہی بتا ہے حضور آگا ہے گھلما پالو حضور آگا ہے نہیں تے مہیں کر کے رکھ دیں سمجھا رہی اسی آنے حضور آگا ہے ہونہ ہی جاری گال نہیں ہونہ اسی آنے لنگر کھاؤ پانی پیو جوس پیو آمد نارے لاؤ موڑوی سڑ دے ہو پانچار بندے ڈلے پہے بیٹھے سمجھا رہی ہے کون کہتے ہیں سیابے نے جلوس نہیں نکالا سیابے نے تو کوئی مینہ شاید نہ چھوڑا ہو چھوٹے موٹے جو غذابات تھے وہ تو بعد کی باتیں ہیں نا یہ جس میں حضور تشریف لے کے گئے ہیں تو سیابے اکرام کا تو یہ اندہ تھا جلوس کا اور ویسے بھی میں نے کہا میں تیرا شوق پورا کر دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سیابے اکرام سبحان اللہ ادھر دیکھئے کتاب کا نام ہے نسائی شریف کیا جی اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے ویسے تو دیگر کتب کے اندر بھی ہے امام نسائی کا حوالہ دینے کی خاص وجہ ہے جس کی طرف ہمارے آگ کے بائی شارہ کر رہے تھے اور پہلے ہمارے دوست آپ کو بتاتے رہے اور علماء کو بتانا بھی چاہیے اب وقت ہے کہ ہر عالم دین کو چاہیے ضرور بتائے اور عوام کو گائیڈ کرے کہ فتنیں اٹھ رہے ہیں ہمیں فتروں کے پیچھے نہیں چلنا ہمیں اہل سنت کے پیچھے چلنا جو بھی اہل سنت کی مارکیٹ میں آکے نئی بات کرے اس کو چھوڑ دو سمجھ لے اے بزاری بندہ چھڑ دے نو بھرا باندار رہو چوڑ جہان دی تو کتوں آگئے ہیں انہوں چھڑ دے بامیوں مولوی ہے بامیوں پیر ہے بامیوں نقیب ہے بامیوں نات خان ہے انہوں چھڑ دے او تے نو نمی کسے پاسے گامے شاہ دے جناب وہ لانکے نا سواریاں بہا کے تنو لے کے جانا چاندہ ہے اسی گامے آ رہے نہیں اسی داتے آ رہے ہیں سمجھا رہی ہے آپ ادر آدنوں اس بات سے اس بات دنوں سمجھنے دی کوشش کرو ایک درامی ہے جو نکل آؤ بلکل علماء کو بتانا چاہیے اور تُو سامی سنے آ کرو تُو ساتھ ہے جیڑا مولی جاندہ ہے وہ ہو دے خلاف ہو دے خلاف سنہوں نہیں پتا کہتا ہے چنگا بھلا پتا لگتا ہے انہوں پوچھنا جیڑا وگڑ گیا انہوں کیوں وگڑے ہیں داتنا اسی دی آنے آئے اس عقیدے تے رہے ہیں جیڑا چودان سو سالہ ہے کیوں بدلتا پہ آقیدہ داتنا ہمارا تو یہ مسئلہ ہے اسی آنے آئے اس عقیدے تے رہے سید بیر جماعت علی شاہ سا محدث علی پوری آپ نے فرمایا مکان بدل لیں گڑی بدل لیں جتی بدل لیں کپڑے بدل لیں دو شیوہ نہیں بدل لیں نہ پیو بدل نہیں نہ عقیدہ بدل نہیں بولو سبحان اللہ سمجھا رہی ہے بس اوقات کہتے ہیں نہیں جی وہ تو انہوں نے صرف عقیدہ کا ہے میں کہے پیوہ نہیں کہا میری طرف ہو پالا آہ اے لنگر لے جا بولو نا سبحان اللہ سمجھا رہی ہے اس اداخے کی مطلوب میں کہے ادھا مطلوب ہے بھی جا تیرا پیوہ احمد رضا ہے تے احمد رضا تے ٹک کیوں احمد رضا کو چھوڑ کے جاتا ہے کہیں اور جس کی طرف آکے بھی شارہ کر رہا تھا کہ آج کل کئی کہتے ہیں آلہ حضرت کیا ہے میں آکے ہوں مولویو پیرو گل چھنو میری میں زیادہ لمبی چھوڑی باتیں نہیں کرتا پر میری دو باتوں کا جواب دو آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یا تو آپ کی کوئی تحقیق آپ غلط ثابت کر دیں آپ کو چیلنج دیتا ہوں ایک سال کے لیے ایک آلہ حضرت کی تحقیق غلط ثابت کر دیں جا تنہیں چھوٹی گئے پرلا اپنے سارے چھوڑے آنوں بیٹھے ہو ہاں تو برہانکم انکن تم صادقین لیا آپ دلیل اگر سچ چاہتا ہے نہیں احمد رضا دیتے کوئی گال چھوٹی ہوں دی نہیں جڑی گال کر دا ہے اللہ دا فضلی ہے نا آلہ حضرت واحد وہ ہستی ہیں جو لکھ دی آنا پونے چودہ سال دی عمر دے پہلا فتوہ لکھے آئے تو تقریباً آپ اٹھار ستر سال تک آپ زندہ رہے جو پہلے دن لکھے آنا آخری دن بھی اے نہیں آکیا بھے یار پہلے میں تھوڑا پڑے آسی تو میں نے پتا کوئی نہیں سی لہذا میں رجوع کرنا لہذا اینج نہیں تو لہذا اینج ہے تو لہذا اینج ہے جو لکھ دی یا سرد بن گیا ہے اپہ لو سبحان اللہ عزیر ازا عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت یہ ہیں آلہ حضرت امام محمد رضا فاضل بریل بھی رحمت اللہ علیہ سمجھ آئی آلہ حضرت کی یہ خاصیت ہے یا تو آلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ کی کوئی تحقیق غلط ثابت کر دو اگر یہ نہیں ہو سکتی تو کوئی ایک تحقیق آلہ حضرت جیسی کر کے دکھاؤ میں نو بھی تا پتا لگے نا کمالہ لگا لے آلہ حضرت بناندہ شوکیت پڑھنی قرآن دی آیت نیم دی و اہدرت الانفظ شوخ میں کہا ترد کمالہ لے تو بریل بھی ہے ہی نہیں بریل بھی میں ہمین ہوں آکھ تاہمین بریل بھی نا اور سنو اور سنو آیا میری گالوں ذرا نوٹ کرے آڑے آج لوگ حضرت امام محمد رضا تو پیچھے بھائی دے پہننا اس سے واسطے ہو مرز ورگا اٹھ کے تو تو اڑے ولیا نو پہ گیا اور زکر تو اڑے باب بیتے شاہی کچھ نہیں تو نہیں کھلوتا انہا ساریاں دے پیومانو انہا نو آکھ امام محمد رضا دے دشمن نہ بنو او دے تو نہ بجھو ایدہ کوئی الاد کرو جہاں کرنا ہے تھا تجھے امام محمد رضا بے وفائی کرنی ہے تب بچنے تیرے پیو بھی نہیں بچا لے کجھ خدا دا خوف کرو جہاں دا دفاع کرنا ہے او دا رد کر دے پہن اور جہاں دا رد کرنا ہے انہوں کہیں دے کچھ نہیں پہن کجھ خدا دا خوف کرو یار بندے دے کتر بنو امام محمد رضا دے کسور کی ہے امام محمد رضا دے ایک کو کسور ہے امام محمد رضا نے سا نو بے غیرت نہیں بنن دیتا بس اللہ اللہ تخیر صلی اللہ اے امام محمد رضا دے کسور خدا دا خوف کرو یار خدا دا اور ایک میں تو اندسا ہوں اے آلہ حضرت دی ہے کرامت آلہ حضرت دا تسلط اور تغلب ہے کئی مائی دلال اپنا مدرسہ اپنی مسجد میں انہوں لفظ بریلوی تو بغیر ریجسٹر کر کے بھی کھا دے مثال دے طور تے آپ گئے دفتر مسیدہ نام کی مدینہ مسجد ہے کتے جی اے جی فلانے مدینہ ٹاؤن دے بیچے گالیینج کار لینے آجناب اچھا کہنا مسئلہ کے جی اہل سنت اگوہ پوچھتے انہیں بریلوی یا دیو بندی آتے انہیں نہیں جی ایسی تے قادری انہیں آنے کہ قادری صاحب آئی تھے تیری دال بریلوی نال گڑ نہیں ہے نہیں نہیں میں اچھا تی ہوں نا آنے اگوہ اچھا تی صاحب آئی تھے احمد رضا تو بغیر تیرا ٹکر نہیں چلنا آئی جی میں گلوی ہوں نا آئی گلوی صاحب تیری نسبت بہت اچھی ہے پر احمد رضا تو بغیر تیرا گزارہ نہیں ہے آئی تھے احمد رضا اور بولو سبان اللہ تماشا کرتے ہو سب نسبت سب کو پیاری ہیں جزاک اللہ سب نسبت سب کو پیاری ہیں اور انہیں بھی چاہیے کسی نسبت کی ناتوہین ہم کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں لیکن لفظ بریلوی تو نہ بھجے ایوہ احمد رضا جیسے نے نبید عزت بھی پارا دیتا ہے نبید صحابہ عزت بھی پارا دیتا ہے نبید یاہل بیعد عزت بھی پارا دیتا ہے اور اللہ دی قسم اے وہ احمد رضا ہے جس نے ولیہ دیر جتے بھی پارا دی آج احمد رضا تو بھجلے تو بولو سبحان اللہ اللہ حضرت اللہ حضرت بغاک اللہ اللہ حضرت بارک لی اللہ حضرت اللہ حضرت نیچر دیں اللہ حضرت یا حضرت تحقیم یا حضرت جزاک اللہ جزاک اللہ تشریف رکھیا بھئی اللہ کریم آپ کو خیر و برکہ دے سبحان اللہ تھا خوش اے بے کو مہات بنی بیٹھا امام محمد رضا نوکانڈ نکار ماریا جائیں گا اے جنے درباری مولوی نب تیرنال سجیے کھبے اے تنوں مربان گے انہیں دے پیچھے نا چل چل نہیں یا مہر علی دے پیچھے یا جماعت علی دے پیچھے یا غوش جلی دے پیچھے یا مولا علی دے پیچھے بولنا سبحان اللہ کہ مولا علی جلی نے وہ حضرت عثمان دے پیچھے جلی حضرت عثمان نے وہ حضرت عمر دے پیچھے جلی حضرت عثمان نے اور حضرت عمر نے حضرت علی نے اے سارے ابو بکر دے پیچھے اے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے مسجد کا نام مدینہ مسجد ٹاؤن مدینہ ٹاؤن مسلک اہل سنت اگر پوچھتا دسو بریلوی ہیں کہ نہیں لفظ بریلوی کے بغیر تو مجھے اپنی مسجد بدہ سا ریجسٹر کرا کے بکھا دے میں تنہوں دس لکھ روپیدہ چیلنگ انعام کر جا جام ہو جام آئے عالی حضرت یہ تیرے سینے تو چڑھ کے نہ نچن تو گالت کو جنہ نہ ہوئی نہ نہ بھج یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کھلو رہے چندہ رہیں گا اس واسطے اے باد دیانتیہ بند کر دیو زیادہ نچنہ بند کر دیو تو انہوں کس نے غلط برید کر دیتا ہے عالی حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ سب دی نوکری دیتی ہے اور اس سے واسطے عالی حضرت دے جنڈے بلاند رہیں اللہ اکبر یاگ دے بیٹھے ہو اس واسطے یہ کہنا کہ یہ کیوں ایسے کہتے ہیں اے تو انہوں سم جاندے پہنے بچاندے پہنے بچ جاؤ چنگے رہو گے شکر کرو علماء جرت ہے جو کھل کے بول جاندن بات بہت دور چلی گئی واپس پلٹیں گے آپ ادرات حضرت امام نسائی کا والا دے رہا تھا جہاں اگدے بیٹھے ہوتا امام نسائی نے قدیش شریف لکھی ہے اور امام نسائی کے بارے میں یہ مشہور ہے محدثین میں کہ یہ حل بیعت سے بہت پیار کرتے تھے اہتے بکھیا ہے اہتے سجد کبھی نہیں بکھنا اسی وجہ سے کچھ لوگ ان کے دشمن ہو گئے اور اسی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا کہ یہ اہل بیعت سے پیار کرتے ہیں لیکن صدق جامعہ جنے نسائیتوں انہیں اہل بیعت انہالہندہ پیار کیتا ہے قیامت تک دے جتنے تفضیلی ناصبی خارجی رافت دی سب دے موت لطرم آرے ہیں اہل بیعت کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ صحابہ کا دشمن ہو جائے اور صحابہ کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ اہل بیعت کا دشمن ہو جائے بلکہ سننی وہ ہوتا ہے جو صحابیوں ٹابی غلام ہو اہل بیعت ٹابی غلام اور تُسی آنکھوں کے کی مطلب کی یہ ہے اس کا مطلب یہ حضرت امام نسائی نے اپنی نسائی میں حدیث شریف بیان کی حدیث پہلے سننے پھر میں بتاتا ہوں یہ کس نے بیان کی چلو پہلے ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا لطف بڑھ جائے نا حدیث بیان کی حضرت سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ سے امام نسائی نے پیار کرتا ہے سب سے زیادہ اہلِ بیعت سے اور حدیث لی امیرِ معاویہ سے میں آنکھا آج کے یادنے میں محبی اہلِ بیعت آنکھے پہے جاندہ امیرِ معاویہ نے دردر کتیا مالکہ نوے پایا گیا ہے اے باب خادم ریز بھی جملہ ہے باب خادم دے بڑے بڑے چنگے کامپراہ جملہ بلے بلے توجہ حضرت امیرِ معاویہ تو عدیث روایت فرمائی آپ نے یہ دا مطلب ہے اہلِ بیعت دا سچا پیار یہ ہوں گا کہ بندہ اہلِ بیعت نہ پیار بھی کرے کہ نبی پاک دے سارے سے عبیب بالخصوص حضرت ابو سفیان اور امیرِ معاویہ نہ ہل بھی پیار کرے آہلِ سنت کے نزدیک جو کسی ایک سے عبی کا دشمن ہوتا ہے وہ کبھی بھی سننی ہو سکتا آہلِ بیعت کے کسی ایک فرد کبھی دشمن وہ کبھی سننی ہو سکتا یہ یاد رکھ لیجئے اس واسطے اپنے دلوں سے اگر قدورتے ہیں تو نکالو نبی کی آہلِ بیعت اور نبی کی آہلِ بیعت کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ دو ہیں چار ہیں پانچ ایدا یاران بارہ چودہ بریکہ آہلِ حضرت فرمائے جاگ گوڑیا تیرے یہاں ہے تھے بریکہ اوہ سوفی اوہ مر رہے ہیں تو ادھر دیکھو ادھر دیکھ میری طرف آہلِ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمائے جاگ گوڑیا تیرے یہاں بریکہ لاغییاں چاہوں آہ پنجاب بارہ چودہ تھے آہلِ حضرت نے فرمائے ایک اڑے اپنی چوائیس کے مطابق کالے بیسے پیار کر دیا میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں اب بڑ کے مرنے یہ حضرت یال نہ پیار کرنے نہ مرہن کر تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ میں پیار کرنے یہ ہے احمد رضا سمجھا رہی آج لوگ شوکھی گالے میں مولائی ہوتا ہوں میں حسینی ہوں تو میں کہے تو حسنی کیوں نہیں بندہ مولائی بھی تو پورا نہیں نا ہاں مولائی دا مطلب اتنی بھنگ پی مولائی دا مطلب بہتنی بھی باقی نو پہ جا مولائی دا مطلب حضرت یالی دا غلام بڑھ اور انجدہ بان بھی پہلے تریان خلیفہ نو پہلا ابو بکر دوہ عمر تریان عثمان اس کرتیب نو ست درق موڑتا تو مولائی بھی ہوئے ہوں سمجھ آئیے نہیں تو تو سبائی ہے اب بولو مولائی نہیں سبائی ہے ٹھیک ہے میں حسینی ہوں تو حسنی کیوں نہیں بندہ مولائی بھی بنو حسنی بھی بنو حسینی بھی بنو بلکل کسی نسبت کو نہیں چھوڑنا آپ حسینی بنیں گے تو فیدہ کیا ہوگا اگر میں حسینی اس وقت ہے میں انہوں یدید دینال بڑی نفرت ہے میں کیا تو حسینی بان اگر کیوں میں کہہ اس وقت ہے تینوں امیر موابیان پیار ہو جائے گا حضرت امیر موابیان نے صلح کیسے کی دیا کہ امام حسین سے میں کہہ اس وقت ہے تو تو حسینی نہیں بندا ہم مولائی بھی حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہیں اے علی تُسی تریاں نو تریاں خلیفے ہوں دے جان نشینو اسی بھی تو آڑے نالا سمجھا رہی ہے تُسی سارے معاملہ سمالے اسی تو آڑے غلامہ تُسی اس بات مو پسند فرمایا اسی تو آڑے نو کرا اسی حضرت امام حسن پیچھے کھڑے ہیں کیوں تو آڑی حضرت امیر ابو آبیان سنہ ہو گئی ساڑی بھی ہو گئی اسی حضرت امام حسن پیچھے کھڑے تھے کیوں تو آڑی حضرت امام حسن پیچھے کھڑے ہو گئی ساڑی بھی ہو گئی اے جکھلو ہونا پیچھے اپنی چوائیس نو حضور کی چوائیس سب صحابی سب بحلِ بیعت کسی ایک بندے سے تو منفرت کر سکتے اور بلکسوس حضرت میرے معاویہ اور ادھر سنہا ہے اس تو پہلے بھی میں تنہوں ایک اور گال سنائی جام جاگ دے بیٹے تو سنا دیں آپ نے سنا ہوگا بخاری شریف میں حدیث ہے من یرد اللہ بہی خیرن یفقہو فی الدین یہ حدیث ہے نا اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا اسے دین کا سمجھ آتا فرما دیتا فقہ علم دیا کہ ہاں میں کہا اگے بھی ہے فرماتے ہیں اللہ مجھے آتا کرتا میں تقسیم کرتا ہوں قابل کل ہے تو میں کہا پتہ یہ حدیث کیا ہے بیان کے دیتا کوئی نہ میں کہا نسل مکیے بھی حضرت میرے معاویہ نے بیان اس کے راوی کا نام بھی امیر معاویہ ہے آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے چودہ سو سالان تو بعد دبے نو پتا لگ گیا ہے دباوی جدی دا نو پتا لگ گیا ہے میں نے ان سے محبت نہیں کرنی نہیں وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا تو امام بخاری نے کوئی نہیں سی پتا اب بڑھ کے مر نہیں امام نسائی کو نہیں پتا تھا تمام معدیس نے شہد ہی کوئی معدیس ہو جیس نے حضرت میرے معاویہ کی کوئی حدیث نہ بیان کی ہو سب نے اپنی حدیثوں میں لیا ہے کمال والی بات تینوں آج زیادہ علم دا فلدہ آگیا ہے تینوں ساری سمجھ آ جائے گی کھلو رہے کھلو رہے دشمن نہ پانا یہ حضرت میرے معاویہ ویس سال تک کتنے سال حضرت امام حسن حسین دیتنی خدمت کیتی امام حسن نوشی کہت ہے امام حسن نوشی کہت ہے دونہ بھائیہ دیتنی خدمت سالانہ پنج پنج لکھ دیرام آپ دی خدمت کردے سن حضرت میرے معاویہ جدو بیٹھے ہیں امام حسن ہون دے سن آپ اٹھ کے تھلے بیٹھے ہیں وہ ایک بندہ نے آکیا بھی حاک میں وقت تس ہی ہو تے جدو بھی امام حسن آدھ نے تس ہی بہا دن دے ہو فرمایا تو آڑا میں ہاں ساڑے دیلان کا حسن ہے ایک اللہ کون چنائے گا اچھا ایدہ مطلب کل حضرت میرے معاویہ کو علی کے ساتھ ملا دی میں کہا لخ اللہ نہ تیم بنا لیتے بے غیرتا تجھے کس نے کہہ دیا ہے کون کہتا ہے ہم کہتے ہیں صحابی ہے علی علی ہے ان کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تو کسے بولچ بیٹھا ہے سمجھائی حضرت امیر معاویہ نے خود بیان کیا توجہ فرمائیں ذرا یہ جڑا علم الکلام پڑھتا ہے نبراس پڑھ لے نا علامہ پرار بھی تیری تسلی کر دے ہوئے گا آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ بیٹھے سانے ایک بند نے پوچھے آ آدمی یار ایک کاغذ میں انجھے دے 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 او ایک نا ایس طرح آپ دیکھو لیک رکا سی ہے اپنے آتھے جاپ لہے انہیں آگے نے سوال کر چڑھے آ انہیں کہا تم سیی افضل ہو یا حضرت علی افضل نے آپ نے بڑی سونی گال کی تھی آپ نے فرمایا اے رکا ویدا پہ ہیں انہیں کہا اے حضرت امیر معاویہ کر اے رکا ویدا پہ ہیں جیہا فرمایا اے حضرت علی دے ہداں دہ لکھے ہوئے ہے انہیں کہا موڑ فرمایا اے رکا میرے تو بھی افضل ہے میرے پیوتوں بھی میری نسلتوں بھی کیوں جو علید حد تھاندہ لکھے ہوئے اے ساڑھی پوری نسل تو افضل ہے حضرت امیر محاویہ جدو خود کہندے میں نبی علی 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 ہے سمجھا رہی ہے یہ خود سینیاں بیان کیتا ہے لیکن سن لو اصل مسئلہ یہ ہے انہوں نے درجات رہ گئی بات امیر محاویہ دی فرمایا با میں آخری درجہ دا سہابی ہی کیوں نہیں اہتا سہابی کہے نہ آدھے سارے غوث کو دبکٹھے کرلا سارے ہاں در اتبا گھٹے امیر محاویہ دا کیونکہ سہابیہ سے ابھی نہ مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بندہ اے جو مسئلہ اعلی حضرت صاحب رحمت اللہ صدقے جا آیا نا بابا احمد رضا فرماتے ہیں حق بدست حیدر قرار فرما جیسے لوگ کو مسئلہ بنا حق علی بنال ہے نا نا اہنج نہیں اچھی بول سبحان اللہ لیکن اگلی بات حق بدست حیدر قرار اور اگے جڑی بات کی تھی معاویہ بھی ہیں ہمارے سردار معاویہ بھی ہمارے سردار ہیں وجہ سہابی ہیں فرما تان ان پر کار فجار فرمایا پکا بغیرہ تے جڑا امیر معاویہ تے بھوکے حق علی ہے لیکن اناندی جنگ اناندی نہیں اجتہادی ہے اناندی رائے آپنی اناندی آپنی حق تے علی پاک تے رائے ہیں باقی انہوں گاڑی کردن دی تینہوں ایجادت ہی نہیں تیرے گھار جو ماں پیو دا کو مسئلہ بان جائے ماں انہوں گاڑی کرنا یا پیو نوں کہہ دا نہیں میں نہ کڑ سکتا میں کہا انہ تیرے سامنے نہیں لڑے تینہوں پتا کوئی نہیں اممہ قرار کیتی ہے یا باپ بے کہیں کی تیرے نکو نہیں پتا اگر یہ سامنے صاحب پتا ہوتی ہے تیرے میں کیا بول چودہ سو سال پیچھ لیا فیلان پٹی کھلوتا ہے وڑکے مرنی اے گھر دا فیصلہ تیرے پو کرنا کر فیصلہ ہوں نا نا ماں ماں نا کریں دا میں کہا کیوں نہیں کریں دا آتا ہے سامنے صاحب اس واسطے ہے جو اے نے میرے بزرگ تیرے اپنے بزرگان دا بند انہوں فیصلہ نہیں کرنا چاہیدہ میں نے کہا کاش تے انہوں سمجھا جائے گھر دیاں بزرگان دا فیصلہ نہیں کردہ اسلام دے بزرگان دا فیصلہ کیوں کرنا ہے سمجھ آ رہی ہے چپ ہو جا چپ بس ختم علماء نے جو فیصلہ کیا علماء چران دے تو جنہیں جو گہیں وہ تھے ٹیک میرا خیال ہے تھکے بیٹھو چلیے نا اللہ اکبر نو منٹ آپ کے باقی رہ گئے ہیں انہیں نو منٹوں میں بات ہونی ہے سبحان اللہ فرمائیں گے تو بات چلے گی نا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ابھی حضرت امیر معاویہ اب اٹھے ہو اے دے بکھے حضرت توجہ میرے عل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں آپ نے اس عدیس کو روایت کیا ماشاءاللہ ہمارے برادر عزیز اللہ ماں ادھر آئیں آپ آئیں ہمارے بھائی اللہ معاشفاق صابری صاحب اللہ کریم ان کو جزائے خیر بخشے اب یہ اگلے پروگرام میں مجھے یہ لے کے جائیں گے اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت دے جتنے علماء بیٹھے ہیں اللہ سب کی عزت و وخار میں برکات اتا فرمائے جتنے پڑھ دے پڑھان دے پہ اللہ تو انہو بھی خیر و برکت اتا فرمائے مسئلہ سمجھ لے آپ ادرات نے و بولوتا سہینا لیکن اب جو میں بات کرنے گا اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے اور بات کیا ہے اس کو سنیئے نبی پاک کے سے ابھی بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف میں اور بیک گال کی کریں دے پہن ذرا غور دے نال سنے گال لے کریں دے بیٹھن اللہ دا شکر ادا کرو یہ کیڑی گال تھے وہ ایک تا اسلام سانو اے دین دیتا ہے تے دعا حضور ساڑے ویچ گلے نے یعنی اے دا ترجمہ کر سکتے ہو آمد مصطفیٰ تے خوش ہوندے پہن مسجد نبی دوے امام نسائنی حدیث ان ربیت کی حضرت میرے معاویہ اللہ نے جبرائیل اگلیا فرمایا جا میرے حبیب نو دا سبی تیرے آج غلام نا مسجد اچ بے کے اے شکر میرا ادا کرنے دن بڑے خوش بیٹھن بی تُو سانساڑے یا لائے تُو آڑی آمد ہوئی ہے جبرائیل آیا زورنو دسیا نبی پاک علیہ السلام جدو سنے ہیں جبرائیل پاک جا ٹرگے آپ آئے مسید تے وے کہتے سارے ان یہ بیٹھے سانساڑا آپ نے فرمایا ماں آج لا سکم اوکیڑی شایدہ جلسہ کیتی بیٹھے ہو کیوں بھئی حضرات علماء آج لا سکم کا ترجمہ میں یہ کر سکتا ہوں ہاں اگر نہیں اس کا ترجمہ بیٹھنا تھا میں کیا مر رہے ہیں جلسہ دے وے کہنا اُلٹ باجیاں لوں درہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کیری شایدہ جلسہ کیتی بیٹھے ہو نبی پاک نے پتا کیا فرما توجہ میری طرف یہ آج کل کے بندے کو میں نے جواب دیا ہے حضر نے فرما ماں آج لا سکم کیسے بیٹھے ہو کیری شایدہ جلسہ ہے اُنہا کہا جلسنا نذکر اللہ وَنَحْمَدُهُ عَلَا مَا هَدَانَ لِلْإِسْلَامُ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ ترجمہ بھی سون یا رسول اللہ سے نا اللہ دا شکر ادا کریں دے پہیاں ہیں تے اللہ دی حمد و سنا بڑے راضی بیٹھے اللہ تے وہ کیوں ایک تسانو اسلام دیتا ہے تے دو آت تواڑی ولادت ساڑے ویٹ چوئی ہے وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ تَعْنُو گَلْكِ اللہ نے ساڑے اُتَعْسَان فرمایا ہے حضور نے فرمایا آلَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا زَاكَ قسم چکدے ہو کیسے واسطے بیٹھے ہو صحابہ اکرام نے فرمایا آلَّهُ مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا زَاكَ اللہ دی قسمیں عزیزیں واسطے بیٹھے ہو قسم چکدے نبی پاک نے فوراً فرمایا کہ قیامت تائیں کوئی میرے صحابت شک نہ کرے کوئی کتہ بھوکے نہ میں نبی پاک نے شخص ہی تاں قسم چبائی حضور نے فوراً اپنی باتوں نے اشارت فرمایا فرمایا اَمَا أَنی لَمْ أَسْتَحْنِفْكُمْ تُحْمَتَلَّكُمْ فرمایا میں توڑے کلکس ہمیں اس واسطے نہیں چبائی کہ میں توڑے تو شک ہے چونکہ جنہا نبی اے اونوی صحابت پاک جنہا نبی دا غلام اے اونوی پاک فرمایا مکس ہمیں اس واسطے نہیں میں توڑے تو شک ہے لیکن علماء نے بڑی باریک بات لکھی فرمایا وہ قسم چوائی کیوں ہیں فرمایا نبی پاک دسنا چاہ دیا تاکہ قسم چاہ کے آکھن بھی حضور توڑے ملاد بھی محفل ہے اور میری آمان علی امت روپتہ چال گیا کتے بھوکتے رہے ہیں نبی ملاد بنانا شرک ہے نجید ہے بلانا ہے اور روپتہ چال گیا بھی قسم آلی گال ہے ملاد صحابہ منایا بھی ہے رب نے قبول فرمایا بھی ہے جزاکر بولو بولو توجہ ہے جنتی جنتی توجہ ہے حضرات آپ کی پانچ منٹ رہ گئے آپ کے جلدی کر لیں سبحان اللہ فرما لیں دوستانے کے نامی اس مسئلے کو درہ سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے آپ حضرات اور انشاءاللہ آئندہ سے ٹیم بھی آپ نوٹ رکھیں گے انشاءاللہ فوجی ٹیم سمجھا رہی ہے جی فوجی ٹیم ترکڑے ہو جاؤ ذرا جنہیں بیٹھے ہو نبی پاک علیہ السلام جنہیں اگلی گال کی تھی صحابہ اکرام مسیح تے جب بیٹھے ہیں اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں دین تے نبی پاک دیامت تے قسم چوالی گال ہو گئی میرے نبی پاک رہوں جدو جبرائیل داس گئے تامی پاک ہے اللہ نے دس اتامی پاک ہے تے پھر نبی پاک نے قسم چوالی تامی پاک ہے ہوں نے جڑی اگل گال کی تھی چاہ ساڑی گال ہے حضور نے فرمایا آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ آ فرمایا ہوں نے میرے کوئی جبرائیل آیا سی ان میں نوان کے دسے آئے میں تو آڑے غلام مسیح تے چبیک ہے تو آڑی آمد دا ذکر کر کے دین دا ذکر کر کے خوش ہوندے پہنے تے اللہ فرستیان دے سامنے انان دے ہوتے راضی ہے میرا پتر ہے تو گال جیتے نو سمجھ آ جاوے یہ تو چند ہے کہ میرے تذکرہ بھی فرستیان دے سامنے ہون موڑ مسیح تے چبیک ہے ملاد منایا کر اور آج جائے حضور دا ملاد ہو یہاں پہ ہے حضور کی آمد کا ذکر ہو چکا ہے سمجھ آ گئی ہے بعد کہیں دور نہ چلی جائے میں نے گفتگو کو سمیٹنا بھی ہے لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو سمیٹوں مدنی چینل ویکھو گے آج جیڑے نہیں بولے تو سمجھ شبیک ہو ہس پہنی ہونے جناب مدنی چینل دیکھا کریں گھر میں چلایا کریں انشاءاللہ بچے بوڑے عورتیں مارد سب کی اصلاح ہوگی اللہ کے فضل سے دعوت اسلامی توڑی آپنی تنظیمیں توڑی آپنی لوے دے لٹھ ورگے سننی یہ کوئی ناندہ مخالف ہے دو ہی باتانے یہ آتے انہوں سے ہی پتا کوئی نیتہ مخالفت کردہ پہ آتے یہ پتا ہے مڑ کردہ دے مڑ جائل ہے اپنی مجبوری ہے ہاں کوئی صحیح شریح مسئلہ ہے سانوں دا سسی طرح شکریہ دا کر آنگے لیکن ہمیں ٹا 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 تناکار رہے کہیں نو شاوک ہوں دا نا مشہور ہوں دا میں کہیں نانو چھیڑ کے ملنگن ہوں تکے مشہور زلیل ہوں نہیں سمجھا رہی آپ ادرات کو تو باقی بھی یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں اگر ان میں سے کسی کا ادارہ ہے تو وہ ادارہ میرا ہے بے شاک وہ حفظ کا ہے ناظرے کا ہے درسنامی کا ہے بچیوں کا ہے یا بچوں کا ہے وہ ہمارے ہیں ان علماء کا آپ نے ساتھ دینا ہے جتنے سیولہ قائد لوگ ہیں دعوت اسلامی کا بھی ہے مدینہ مدینہ اور پھر اگلی بات بھی بتا دوں ہونہ آئے وکھو اللہ دا نامنو بندے پہچانو کیڑے بندے ربیو لبالی ساڑے نال تو محرمہ پیترے رہ نال یہ جائے منافق اور کمینے اور بغیرت بندے دے نڑے نہیں جانو سمجھا رہے یا جی اس چیزنو پہچان اے جی میں پانچار نوجوان بول دے بیٹھن نا کدھی تسی سارے بولو لا تمہ کھال دے ما سمجھا رہی ہے سینو اے جیڑا موبیل ہے نا موبیل انہیں تنگ تا بڑا کیتا لیکن اس وار یہ دو فائدے میں انہوں نظر آئے نے پہلا فائدہ انہیں دس سے آئے سواری بارہ ربیو الاول تھے پاکستان دے بچ بھی جلو سی اڈیا دے بچ بھی جلو سی بنگلہ دیش دے بچ بھی جلو سی ترکی دے بچ بھی جلو سی جمن دے بچ بھی جلو سی جناب شام دے بچ بھی سی بغداد دے بچ بھی سی عراق دے بچ بھی سی ہر جگہ تے سی میاں کیا ہوں نے جیڑا بندہ کے صرف سننی ملاد کرتے ہیں بریلوی انہوں پھڑ کے لمح پان وقت تیرے پیو سارے بریلوی نے ہو جی ہاتھ ہے نیتا چاہ کے تا بولو پہلا فائدہ ایس چھوڑے دا جزاک اللہ ہون دوسرا فائدہ بھی سوڑ لے بھی آجی سمجھا دے نا تھا توجہ ہے ایدے بیکھو اہ ایس موبیل دا دوسرا فائدہ ایک مولوی تے پیر نظر آئے گا ربیو لبل ساڑے سٹے ہی تے حضر صاحب علامہ صاحب جلو سی صدارت پیر صاحب اے بلے 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 محرم پترے رنال اوئے انہوں آکھو منافقہ سانجی ترانوی چنگی نہیں تو کیسا ہے ساڑے نالوی ہماندے نالوی ہم سارے گھر راضی نہ کر رہے حضور دے دیوانے انہوں راضی کر رہے ابولہ سبحان اللہ زندہ بندہ بول سکتا ہے سمجھا رہی ہے جزاک اللہ اس اس موبائل نے نا کام مز کابو بندے ننگے کر دیتے جناب راپس یہاں دے کل بیک ہے نہیں ہم پر ابو بکر دا دشمنی ہو دے کل جاننے جزاں حضرت یہ مہشہ دا دشمنی ہو دے کل جاننے لانت تو بے یہاں مولوی پیر اور ناد کھان دے ہوتے تو انہوں شرم نہیں آنے سنینیاں نے تو انہوں تھوڑھنیاں روٹنیاں پایاں تو انہوں گڑنیاں دیتے ہیں اکاران دیتے ہیں تو انہوں نے آستانے بنا ہے پھر جاننے خیران دے چڑھیاں خبردار ٹکہ سننی بن جاؤ امام احمد رضا دا نوکر بھی بانتے خوصی آدم دا نوکر بھی بانتے خبردار سجے کبھے نہیں جانا ارے آنکھ انہیں جانا انہیں جانا اللہ الحمد من دنیا سے مسلمان گیا با سلاللہ تے خیر سے اللہizin اللہ حمد